ویلکم سٹوئرز ہم بات کریں گے ویلکم سٹوئرز ہم بات کریں گے والیم آف ٹیٹرہ ہیڈرن بائی ٹرپل پروڈک مطلب سکیلر ٹرپل پروڈک مطلب کہ ایک ایسا پروڈک ٹرپل ویکٹرز کا کہ جس میں ریزلٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے ایک سکیلر نمبر ملتا ہے ایک والیم ملتا ہے اگر میں یہاں پر بات کروں تو یہ جو ہمیں ایک فگر نظر آ رہی ہے ٹیٹرہ ہیڈرن کی ہے ٹھیک ہے مطلب ترین ٹرائنگل اگر تری ڈیمیشنل سپیس میں بلکہ چار ٹرائنگل اگر دیکھیں ایک ٹرائنگل یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک ہمارے فرنٹ پر بڑی والی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے او اے سی ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیٹرہ ہیڈرن ہے جی ٹھیک ہے اور یہ کیسے بنتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں مطلب جو ہمیں پاس ایک پیلللو پپٹ ہے اگر ایک پیلللو گرام مطلب بہت سے پیلللو گرامز کو دیکھیں اس طرح سے کٹھے کرتے جائیں کٹھے کرتے جائیں تو یہ ایک تھری ڈیمیشنل جو ہے وہ ایک اوبجیکٹ بنے گا جس کو ہم پیلللو پپٹ کہہ رہے ہیں یہ اس کی فگر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا میں ٹیٹرہ ہیڈرن لکھ دیتا ہوں جی ٹیٹرہ ہیڈرن ٹھیک ہے اور جبکہ یہ ہمارا کیا ہے جی پیلللو پیلللو پائپڈ ہے یا پپڈ بھی اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے دیکھا کہ جو والیم آف پیلللو پپڈ ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس ویکٹرز کے ٹرپل پرڈکس ہیں سکیلر ٹرپل پرڈکس سے آتا ہے مطلب اے ڈاٹ بی کروس چی سے آتا ہے اور اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ آپ ترتیب بدل سکتے ہیں آپ بی ڈاٹ سی کر لیں یا اے کروس بی ڈاٹ سی کر لیں آپ کا ریزلٹ سیم آئے گا آپ کا ریزلٹ سیم آئے گا ٹھیک ہے تو یہ والیم آف کیا جی والیم آف جو ہے ہمارے پاس وہ پیلللو پپڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ جب پیلللو پپڈ کے والیم کو چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو جو ویکٹر اے بی سی سے فارمڈ ہونے والا ایک ٹیٹرہیڈرن ہے اس کا والیم اور جو والیم آف پیلللو پپڈ ہے وہ اسے اس کے ٹیٹرہیڈرن کے والیم سے چھے گناہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ایک ریزلٹ آگیا ہمارے پاس کہ ہم جو والیم آف جو پیلللو پپڈ ہے ٹھیک ہے وہ معلوم کر لیں گے اور اس کو سکس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں انہی ویکٹر سے جو بننے والا ٹیٹرہیڈرن ہے اس کا والیم مل جائے گا مطبیہ آپ بائی پریکٹیکل کوئی ایک کانٹینر لے لیں گلاس کے شیشے کا بنا ہوا اسی لیندھ ورث میں مطبیہ جو ای بی سی ویکٹر سے جسا سے جو لیندھ اس کی ہے ان ویکٹرز کی وہ ادھر بھی وہی سیم ہو ٹھیک ہے اور اس سے پیلللو پپڈ بنیں اور اس میں پانی ڈالیں اور پھر جو ٹیٹرہ ہیڈرن بن رہا ہونی سے اگر اس میں پانی ڈالیں تو آپ دیکھیں گے اس ٹیٹرہ ہیڈرن میں جو پانی ہے وہ اس کی نسبت چھے گناہ کم ہے مطبع چھے جیسے اس جیسے کانٹینر بھر کے اس میں بھر دیے جائیں اس پیللو پپڈ جیسے کانٹینر میں تو یہ فل ہو جائے گا اس کا والیم اس کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں ایک ریلیشن پتا چلا کہ یہ پیللو پپڈ کا جو والیم ہے اور ٹیٹرہ ہیڈرن کا والیم کیسے ہم نکال سکتے ہیں تو اب ٹیٹرہ ہیڈرن کا والیم ہم نے معلوم کرنا ہے ایک 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 ایگزیمپل سے ہم جو ہے وہ اس قویشن کو سالف کرتے ہیں ہمیں یوں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں ایک ویکٹر اے بتا دیا جائے جو کہ ہے اے پلس ٹو کے یہ یاد رہے کہ اگر تینوں ویکٹرز کوپ لینر ہوں گے تو پھر بزاری بات ہے کہ وہ ایک پیللو پپڈ نہیں بنے گا اور جب پیللو پپڈ نہیں بنے گا تو ٹیٹرہ ہیڈرن بھی بنے گا مطبع وہ جو ویکٹرز ہیں وہ ہمارے کوپ لینر ہوں گے یہ ہمارا بی ویکٹر ہے فور آئی پلس سکس جے اور پلس ٹو کے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک ہمارے پاس سی ویکٹر ہے جو کہ ہمارے پاس ہے تھری آئے ٹھیک ہے پلس تھری جے اور مائنس سکس کے اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں تو ایک پلین مطبع ایک مطبع سمجھ سکتے ہیں ان کی بھی تھری ڈیمینشن ہے اس کے بھی تھری ڈیمینشن ہے مطبع یہ آئے اور کے مطبع یہ ایک الگ پلین پر لائے کر رہا ہے جس میں کہ جے زیرو ہے ٹھیک ہے مطبع اس کا مطلب ہے کہ یہ کوپ لینر نہیں ہے مطلب ہمیں بات پتا چاہ رہی ہے اس میں ہمیں والیم ضرور ملے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم لٹسے کر لیتے ہیں لٹسے ابت کے یوں کو لکھ لیتے ہیں لٹسے کہ جو وی ہے وی فار والیم ٹھیک ہے وی بی دا وی بی دا والیم آف والیم آف پیللیلو پیپٹ ٹھیک ہے یہ چلے ٹیٹرہ ہیڈرن کر لیتے ہیں ٹیٹرہ ہیڈرن ٹیٹرہ ہیڈرن ٹھیک ہے تو اس کا جو فارمولا بھی ہم نے ڈرائیو کیا تھا یا اس کو میں نے آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے بتایا تھا تو وی زی اکول ٹو ون بائی سکس پارٹ یا سکس پارٹ آف سکیلر ٹریپل پرڈکٹ آف تھری ویکٹرز جو اے بی سی آ رہے ہیں ہمیں پاس ان کا ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ کے آ گئی ہے آپ دیکھیں جو سکیلر ٹریپل پرڈکٹ ہے اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹرمنٹ کا میتھرڈ آپ کو بتایا تھا جو کہ ہمارا بہت شارٹ میتھرڈ ہوتا ہے اس پرڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اے ویکٹر کے کمپوننٹ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایکس کمپوننٹ 1 ہے لیکن اس کا وائی کمپوننٹ 0 ہے اور اس کا زی کمپوننٹ 2 ہے ٹھیک ہے وائی کمپوننٹ بھی 3 ہے اور زی کمپوننٹ مائنس 6 ہے اب ہم اس ڈیٹرمنٹ کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور والیم فائنڈ کرتے ہیں تو وی اس ایکول ٹو آ جائے گا 1 بائی 6 اور یہاں پر بریکٹ لگاؤں گا ٹھیک ہے جو بھی آنسر آئے گا اس کو ہم 6 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 1 انٹو یہ ڈیٹرمنٹ بنے گا ان نمبرز کا سکھ ملٹیپلایا بے مائنس 6 مائنس 36 ٹھیک ہے اور 3 ملٹیپلایا بے 2 اس 6 اور فارمولا کا مائنس سائن ہے تو مائنس 6 آجے گا اب 0 کسی بھی نمبر سے ملٹیپلایا ہو اس کا جو بھی آنسر ہوگا آنسر مطلب ملٹیپلایا ہونے کے بعد پروڈکٹ 0 ہی آئے گا اس میں نہیں لکھ رہا پلس 2 انٹو جب 2 سے ملٹیپلایا کریں گے تو جو اب ہمارے پر ڈیٹرمنٹ بنے گا ان نمبرز کا بنے گا اس میں مطلب 3rd row اور 1st column چھوڑ دیں گے sorry 1st row اور 3rd column چھوڑ دیں گے 4 3 سے ملٹیپلایا ہوگے کتنا آئے گا 12 اور 3 6 سے ملٹیپلایا ہوگے کتنا آجے گا 18 ٹھیک ہے اور ان کا ڈیفرنس لیں گے اس طرح سے لکھ لیں گے اب دیکھیں 1 by 6 into minus 36 اور minus 6 کتنا ہوتا ہے جی minus 42 ہوتا ہے 1 سے ملٹیپلایا ہوگے minus 42 یہ آجے گا یہاں پہ آئے گا minus 6 2 ملٹیپلایا ہوگا minus 6 is minus 12 ٹھیک ہے یہ آگیا minus 12 اور یہ ہمارے پاس آنسر بنا minus 54 اور divided by 6 ٹھیک ہے 54 کو اگر 6 پہ divide کریں تو یہ آنسر آتا ہے ہمارے پاس minus minus 9 ٹھیک ہے اب volume جو ہے وہ ہم جانتے ہیں we know that volume جو ہے وہ ایک positive quantity ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں کوئی direction کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ we know that volume is scalar scalar quantity ٹھیک ہے تو therefore ہم اس میں یوں بات کر لیں گے کہ یہ جو negative sinus کو ignore کر دیا جائے گا اور magnitude کے اوپر ہم بات کر کے اپنی بات پلانسر جو فنش کر لیں گے یہاں پر یہ بھی وی جو ہے وی 9 unit square units cube میں آیا ہے جو بھی مطلب ملی میٹر میں تو ملی میٹر میں ہوگا ٹھیک ہے اگر سنٹی میٹر میں تو ملی میٹر ٹھیک ہے تو ملی میٹر میں یہ ہمارا جو بھی آنسر آیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے volume اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے volume of tetahedron جو with the help of volume of parallel pip فائنڈ کی اور volume of parallel pip کے لئے ہم نے vectors